اور جہاں تک اس کے جو ہے وہ فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک بہترین فیدہ آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے یا بینائی زیادہ کرنا چاہتا ہے یا آنکھ کے در کسی قسم کی بیماری آنکھ میں خارج کی بیماری ہو گئی یا اس کے اندر جو عبرو کے اندر جو دانیں آنکھوں میں ہو گئے تو کوئی بھی آنکھوں کی بیماری ہو اس میں زبردست مجرب اس کے اندر علاج ہے کہ ٹوائنٹی ون ٹائم اکیس مرتبہ صورت قدر روز پڑھیں اور پڑھ کے اپنی یہ ہاتھوں کی انگلی کو پوروں پہ دم کر کے وہ اپنی آنکھوں بھی پھیر لیا کریں اور تھوڑا سا پانی بھی پی رہیں اور آنکھوں بھی شڑک لیں یہ کریں اس کی پبندی کر لیں اور یہ نوے دن کی دن سے شروع کر لیں تو آنکھ کے کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی اور آنکھوں کی بینائی جو کم ہو گی اللہ تبارک وطال اس بینائی کو بڑھا دیتے ہیں ہو کسی قسم کی خارش ہو دانواری خارش ہو بغیر اس کی ہو تو اس کے لیے بڑا مجرب اس کے اندر اثر ہے کہ سیون ٹائم سات دفعہ جو ہے باوضو ہو کر سات دفعہ یہ صورت پڑھنی ہے اور پڑھ کے اپنے بدن پر دم کرنا ہے اور تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے سیون ٹی ون ڈیز پبندی سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی خارش ہوگی بدن سے ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے غزائیں ایسی آ رہی ہیں پتہ نہیں چلتا ہی اس میں کیا مکس ہے کیا کونسی ایسی چیز جو مجھے الرجی کر جائے گی کونسی جو مجھے نقصان دے گی یا ایسی ملاوٹ کر دی کہ لاج کر کسی نے کیمیکل کی تو آپ کو نقصان دے تو ایسا کوئی بھی خطرہ ہو تو ایسی کوئی بھی خوراک کھانے لگیں تو تین مرتبہ صورت قدر اس کے اوپر دم کر لیں وہ خوراک کا کسی بھی قسم کو ایسی کے ایلیمنٹ ہوگا جو آپ کی صد کو نقصان دے سکتا ہو اس کا وہ اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کے لئے الٹا ہو صد بن جائے گا یہ اور ظاہر ہے آج کر خوراکوں کے حوالے سے کتنی چیزیں آتی ہیں کہ دس سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ پرابلم تھا لہٰذا آپ سائنس دانوں نے کیا نہیں یہ اب نے کھاؤ تو لیکن آپ یہ صورت قدر پڑھتے رہو تو جناب آپ بچ گئے آپ کو کوئی پروائی نہیں یہ اس میں زبردہ اثر موجود اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو بڑے کو کوئی ایسا شخص دیں جو آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات نہ آئے جسے میرا دل دکھ جائے تو ایسے شخص کے لئے اس کے پشانے کے بعد یہ ہلکے سے پکڑ کے ایک مرتبہ روز صورت یا قدر پڑ کے اس کے اوپر فونگ دیا کریں اس کی پبندی کریں خاص اولادوں کے لئے بچوں کے لئے والدین کریں کہ ان کے پشانے کے بال پکڑ کے ایک مرتبہ روز پڑ کے پھونگ دیا کریں بچوں کو سکول پھیجتے ہیں تو ان کے پشانے کے بال پکڑ کے شوئے ایک دعوہ پھونگ دیں تو کبھی بھی زندگی میں اس بچے کی طرح سے کوئی ایسی حرکت یا بات نہیں آئے گی جس کا آپ کا دل دکھے بلکہ وہ بچہ آپ کے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنے گا اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہو بڑا ہو گیا بڑا ہے تو اس کا اگر پکڑوا سکتا ہے بال تو ٹھیک اگر نہیں زید کر رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کے قریب پڑ کے اس کے اوپر پھونگ دیں یا سوہیوائے اس کے اوپر پھونگ دیں آپ کے پاس ہوئی نا بچہ پھر تصور میں پھونگیں پھر تصور میں جو اس کا ڈوم میں ہے کالیج میں ہے تو تصور میں پڑ کے اس کے اوپر پھونگ دیں یا اس کا کوئی امیجنیشن کر کے اس کی تصویر وغیرہ کے اوپر فونگ دیں تو یہ جو ہے یہ اس جو انشاءاللہ وہ بچہ کبھی بھی آپ کو دل نہیں دکھائے گا تو کیا یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بیوی کے لیے بیوی میاں کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ دونوں میں آپس میں علف و محبت رہے کسی کی بات سے کسی دوسرے کا دل نہ کٹے یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دوستوں میں قاندان میں سوسائٹی میں ایک عزت ہو عزت مرتبہ چاہتے ہیں لوگی گرور کرتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں یا عزت ہے لیکن آپ چاہتے ہیں یہ قائم رہے اور بڑھتی رہے تو روزانہ تین مرتبہ سورت قدر پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اللہ سے عزت آفت کو دعا کر لیا کریں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو عزت اور وقار قائم رہے گا بلکہ مزید اضافہ ہوتا رہے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ جسے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منظرت میں عزت میں اضافہ کریں گے اور جو عزت اس وقت ہے یہ روز برو اس کے اندر جائے بڑھوتری ہوتی رہے گی اور اس کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ ایسے لکھیں گے جیسے لیلت القدر میں جاگنے والوں کی لکھتے ہیں اتنی نیک ہیں اس کے حق میں لکھے جائیں گی اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جائے وہ دنیا کے اندر ایک ایسی کوئی خوشی دیں گے اور ایسی اس کی کسی کام کا صلح دیں گے جس کی اس کو توقع نہیں ہوگی کوئی کام کیا کوئی کارنامہ کیا لیکن اس کے ریٹرن میں جو اس کو ایسا ہی نام ملے گا اور ایسی اس کو خوشخبری ملے گی جس کی اس کو توقع نہیں ہوگی یہ مطلب اور ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص شغف اور تعلق پیدا ہوگا قرآن کی تلاوت پڑے گا یا تلاوت سنے گا دونوں صورتوں میں اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ترقی کرے گا تو یہ خواب میں تعبیر ہے اس طریقے سے یہ صورت اپنے حقائق معارف کے ساتھ آپ کے لئے نافع ہو جاتی ہے بہت قیمتی بات ہے ویسے سور قدر کا تو نامی لینے سے دلکھوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تعق راتیں اکیس تہیس پچیس ستائیس انتیس اس کی بہت اہمیت ہے اور آپ نے بھی جیسے ہمیں بتایا کہ یہ نوافل پڑیں رمضان آنے والا ہے رمضان جاتا ہے تو بس آنے کی تیاری ہو جاتی ہے تو رمضان آنے والا ہے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں موسیقی